وشف سوہ سنگرٹن کے مہانی دیشکٹر ڈروس ایدنوم نے منگلوار کو کہا کہ دس سفتہ پہلے کرونا وائرس کا اومکرون سروب سامنے آنے کے بعد سے اب تک سنکھرمڑ کے نو کروڑ سے زیادہ ماملے سامنے آ چکے ہیں جو کہ ورش دوہزار بیس میں سامنے آئے کل ماملوں سے زیادہ ہیں غور طلب ہے کہ ورش دوہزار بیس میں کوویڈ نائیٹین مہاماری کشروعات ہوئی تھی ڈبلو ایچو کے مہانی دیشکٹر ڈروس ایدنوم گیبرسز نے آگاہ کیا ہے حالکہ اومکرون وائرس کے انسوروب جتنا گھا تک نہیں ہے پھر بھی اس سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے انہ نے کہا کہ دنیا بر کے زیادہ تچھتروں میں موتوں کی سنکھیا میں وردی کی بہت ڈرانے والی خبریں آ رہی ہیں کیوں پھیل رہا ہے تیزی سے اومکرون بیتے دنوں ڈبلو ایچو کی ٹیکنیکل ہیڈ ماریا وین کورکروب نے اومکرون کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس کی پہلی اور خاص وجہ ہے کہ اومکرون میں ہوئے میوٹیشن ہیں اسے منوشی کے شریر کی کوشکاؤں سے آسانی سے جڑنے میں مدد کر رہے ہیں ماریا نے دوسری وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ وائرس ایمیون سسٹم یعنی کہ لوگ پرتی روزک پرانالی کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو پہلے سنکرمن ہو چکا ہے یہ انہیں بھی اپنا شکار بنا رہا ہے ساتھی ویکسین کی دونوں ڈوز لے چکے لوگ بھی اس کی چپیٹ میں آنے سے بچ نہیں پا رہے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ اومکرون پر ریسپریٹری ٹریکٹ کو پرہاویت کر رہا ہے اور یہی ریپلیکیٹ بھی کر رہا ہے یعنی یہ وائرس اوپریشوہ سنتنتر کو اپنی گرفت میں لے کر یہیں اپنے جیسے دوسرے وائرس اپنی کوپیز بنا رہا ہے یہ بھی اس وائرس کے پھیلنے کی بڑی وجہ ہے جبکہ کرونا کے ان وائرس لور ریسپریٹری فیکٹ یا پیپڑوں میں جا کر ریپلیکیٹ کرتے ہیں شریر کی کوشکوں کے ساتھ پیئرنگ کر رہا ہے وائرس آپ کو یاد ہوگا کہ کوویڈ نائنٹین جب شروع ہوا تھا اس سمیں اس بات پر کافی کچھ کہا گیا تھا وائرس ہیون سیل سے جڑنے کے پیاس میں تیزی سے سیلز کو ڈیمیج کر رہا ہے حالکہ اومکرون اتنا وکسٹ وائرس ہے کہ یہ آسانی سے شریر کی کوشکوں کے ساتھ پیئرنگ کر رہا ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں